جناب رشید نصار صاحب مقال ہے تو اسی بات اسماعیل آوان صاحب جو رہے تھے آداد دوتے ہن کو آداد دوتے گالکار صاحب جی جناب ملکہ سانڈائی صاحب اعوذ باللہ سمین علی من الشیطان الرجیم من حمدہی ونفہی ونفس خفتن جڑیے وہ چرکی ہو گئیے تے سننے والے دل دیکنگیاں بھی تھک گئی ہیں تے بولنے والے بھی تھک گئیں تے اس لمحے دے چکار میں چند گزارشات اس سٹیج دے اس کانفرنس دے اوالنال توڑے حضور توڑی جناب پیش کرنا پہلے تے میں اس غلط فہمینو دول کرنا چاہنا کہ چالی پنجا ورہیں سی ان کو جڑیے اوہ آپری ترتی تے یتیم تے یسیر ہو گئی میں تاریخ سی سیرت نبوی سی ایک آوالہ دینا چاہنا زبان دے آوالے نا کہ مدر لینڈ نال زبان نال فطرت نال محبت جڑیے اے انبیاء سی ثابتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سی اجرت کر دن تے اس ویلے رات دا پشلا پیر سی تے اوہ کوئے مراد دوتے پونچ کے انہوں نے بیت اللہ شریف الدےہ کے انہوں نے اکھیاں مبارک سی اتھ روپے گردن تے انہوں نے اوہ تاریخی کلمات احدیث تی کتابان دے کر موجود جس تو قرآن مجید نے بھی بکتہ مبارک کیا ہے ایسی وعدی جو بڑی مبارک ہے اے مکہ تُو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے پر کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے تا اس میں جڑیے زبان مبارک جڑیے اے شریعت دا تقاض ہے لہٰذا میں ان کو زبان دے میربانہ سے یہ درخواست کرسا کہ اون یہ تیمی دا تے یہ سیری دا چولا لا دے ہو چالی پنجا سال جنال نقصان سانے چکے ایزے بعد آنے والی نسل ایزی متعمل نہیں ہو سکتی ایز غفلت دی اے میں اس فورم سی توانے سی ریکویفٹ کرنا ہوں کنہ لوکہ سی ترائے قسمت لوکہ سی لکھنے والے ہن سی سرمایہ دارہ ہن سی تے او لوگ جڑے اپنے نفس زیچکار اپنوں لیڈر کہنے دن انہوں سے میری درخواست ہے اور او لوگ جڑے ان کو دی بجائے اردو بول دن انہوں واسطے میں ایک قرآن مجید سی ایک منٹی تھی گل کرسا اگر اجازت ہوئے تھا کیونکہ دوئے پاس ایک انٹی تھے بھی ڈارے تے دل دیکنگی ہیں بھی تھک گئی ہیں جناب علی اللہ پاک نے فرمایا کہ میں توانے بار بار سنو سی کہ میں انسانہ نو طرف دی بنیاد دوتے قبائل لیچکار تے قومائی تخصیم کی تے ایزا ایک انگل ہے ایزا دوسرا زاویہ کیے جڑے لوگ اپنی فطرت انہیں پچھان دے فطرت انہوں انہیں پچھان دی ماں دے وجود سی انسان نے جنم لیتا ہے لیکن وقت او ماں جے کچھ سکھان دیئے او وقت بولی ہون دیئے زبان ہون دیئے آیا اسی اتنے بدبختان اتنے ناہلان اتنے کم ظرفان کہ اسی وقت اپنی ماں نو پھول جائیے وجہ قرآن نے کیا ہے او تو وقت اے گل ہوئی نا اللہ پاک فرماندن کے فطرت میں تو انہوں سمجھانا ہوں تو اللہ تعرف ہے تو وقت جس وقت اسی پردو دیج کر گل کرنے آن تو وقت اسی اے ثابت کرنے آن کہ ساڑی ماں اندستان آئی پیشوری نہیں آئی نا یا پیشور نا ساڑا تعلق نہیں آئی میں مکہ مکرمے دیجکار اپنے ماں میں سوری لمانے کی ہے جس نے ڈاکٹر زہور ایوان صاحب نے یاد یہ نڈیا ادھر آ یقین کرو اسی پچاسی سال گزری ہے اس باجی دی بارے ابودوروں کو انہوں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے جس طریقے تھے کر دے میں کہنا جی مذہبہ نہیں آنا تو وڑی گل چک ہی نہیں پانی کوئی دیجکر کوئی شاہی سامنے کوئی مل دی نہیں گا تا عرض خدموں تیوے کہ جڑی شاہ اے لے زبان کیسی او میار ہوسی تا منہ انتہائی افسوس نے لے گل کرنی پین دیے کہ اسی اے لے زبانوں کے زبان کش ہیں شرم کریں یار اسی اے لے زبانوں کے زبان کش ہیں سنو تا مادر وطن دا تا زبان دا دفاع کرنا چاہی دے ایک دو تن تجویزن پہلی تجویز تا اے وے کہ نیشن نو بچاؤ زبان خود بخود باج جسی نے نیشن نو بچالو قوم نو بچاؤ زبان باج جسی نے قوم غرق ہو گئی نے زبان نے رہے سی نے بولنے والے نا رہن تے بات زبان کیتھ ہو اسی کوئی ضرورت نہیں آئی اینا جوانا نو ایک کہنے دی کہ تسی اپڑے کار او دو نا بولو تے ان کو بولو لیکن اسی ان کو کیوں بولی ہیں اسے زبان دا دفاع کیوں کریں اسے دیکھر کے منطقے اسے کا منطقے وے کہ اپڑے آنے والی نسلہ نو مزید بے رزگاری سی بے رزی یعنی زلط سی تے رسوائی سی تے مزید پیشوریوں نو تے اہلے زبانوں نو تباہ ہونے سی بچانے وے سے زبان دا بولنا بڑا ضروری ہے تاکہ توڑے اندر یقجت ہی پیدا ہوئے تے ٹوڑے اندر ایک کمانڈ آوے تے زبان دونوں ایک جگہ تے لے آوے تے تے اسے اپڑا ہاں آسل کر لو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یہ ان کو والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ماشا لائے موسیقی